بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 ٹی بل سپون دھنیا کٹا ہونا ہوا اور 1 ٹی سپون کلونجی اور نمک 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں چاٹ کا مسالہ 1 ٹی سپون اور کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون ایڈ کیا میں نے یہ 1 ٹی سپون چکن کے لیے ہے مٹن بیف جس میں چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ایک نیبو کا رچ ایڈ کر رہی ہوں اس میں آپ کو اگر کھٹا زیادہ نہ پسند ہو تو آپ صرف مرچوں میں بھرنے کے لیے تھوڑا سالگ مسالے میں مکس کر لیں بہت مجھے گا بنتا ہے اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسا لگا اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا مسالہ ہم مرچوں میں بھر لیں گے دیکھیں چھے سات مرچوں میں نے بیج سے کٹ لگا کے اس کے بیج نکال دی ہیں اور اس کے اندر ہم یہ تھوڑا تھوڑا مسالہ بھر لیں گے باقی مسالہ ہم میرینیشن میں چکن میں ڈالیں گے مسالہ اس میں بھر لیں اس طرح سے آپ ساری بھر لیں گے اب یہ جو بچا ہوا مسالہ اس میں میں ایک تب بہی پٹا ہوا ایڈ کر رہی ہوں اچار گوش کیونکہ نام سے اس کا کھٹا پناہ جاتا ہے تو اس لئے اس کے اندر دہی نیبو ٹیماتر اس چیز کا استعمال تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہاں فکے جی میں نے بھر لس چکن بھی ہے اس کو ہم میرینیٹ کر کے پرقیباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے تاکہ اچھے سے چکن میں اس کا مسالہ میرینیٹ ہو جائے بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ ضرور ٹائے کیجئے گا میری چینل پر جو نائے جلیلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں ایک پین میں میں ایک کپ آئیل ایڈ کر رہی ہوں ون ڈیبل سپول آدھرک لیسن کا پیسٹ آئٹ کر رہی ہوں تین میڈیم سائز ٹومیٹو میں نے پیوری بنا لی اس کو آئٹ کریں اس کو ہم تھوڑا بھونیں گے تاکہ اس کپا کا چپن ختم ہو جائے اور پانی بھی اس کا ختم ہو جائے دیکھیں آئیل آئینے لگے آپ ہم اس کے اندر اپنی چکن جو میری نیٹ کر کے رکھی تھی اس کو آئٹ کریں گے چکن کا ہے اس لیے جلدی بن جاتا ہے بیف اور مٹن کا جب ہوتا ہے تو اس کو ہم مسالہ ڈال کے ساتھ میں گلنے چڑھا دیتے ہیں تاکہ اس میں مسالہ پھر اس میں جذب ہو جاتا ہے آپ کو میری نیٹ کر کے رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی بیف اور مٹن میں ڈائریکٹ آپ مسالے ڈال کے چڑھا دیں اس کو اب ہم اچھے سے بون لیں گے چکن بنتے بنتے میں ہو جائے گی تھوڑی دیر کے لیے اس کو دم پر لگائیں گے بعد میں رہی کا یہ تھوڑا پانی چھوٹتا ہے تو اس کو بھون لیں گے دیکھیں ہمارا اوئل اوپر آ گیا ہے اب اس سٹیج میں میں مرچے جو میں نے بھر کے رکھی تھی اس کو ایڈ کر دوں گی اس میں اور اس کو ہم چار سے پانچ منٹ کے لیے دم پر لگا دیں گے دیمی آج پر دیکھیں ہمارا تقریبا ہمارا ہو چکا ہے اچار گوشت دیکھیں ہمارا اچار گوشت بلکل ریڈی ہے کتنا زبردر سا کلر آیا ہے اس کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا دیکھیں کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے میرے انسٹاگرام کو بھی آپ فالو کریں دیکھیں کتنا زبردر سا بہت مزے کا لگتا ہے بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے میرے چینل پر جو نئے جلیلی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ